جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے دوستو ساتھی عرب درگو اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ میں اپنے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سے استاد حبیب مغل آپ سے مہاتب ہوں پہلے دوستو پروازی سیزن جو ہے وہ چیتر سے سٹارٹ ہو کے بساق اور پھر جیٹ اور پھر ہارڈ پر اور ہارڈ کے بعد تھوڑا عرصہ ریسٹ ہوتا ہے پھر جو اسوج پر چلا جاتا ہے اور پھر ہتم ہو جاتا ہے اس پروازی سیزن میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عام شائکین جن کو فیس کرتے ہیں اور وہ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ ان کو اگر سینٹیفکلی دیکھا جائے تو جو تھیوریہ مارے یہاں پہ چل رہی ہے اس سے بالکل مختلف ہیں میں بالکل ان شارٹ جو ہے وہ آپ کو ایک دو ایسی ٹیپس دوں گا انشاءاللہ آپ کے بڑے کام آئیں گی پھر دوستو جب ہم کبوتر کو اڑاتے ہیں تو اکثر دوست شکایت کرتے ہیں کہ اس کو کڑالل پڑ گئی ہے کڑالل کیا ہے یہ یہ مسلز کا سٹیفنس ہے جو کہ ویٹیمن سی کی کمی کی وجہ سے کبوتر کو یہ مسئلہ آتا ہے تو ویٹیمن سی جو ہے یہ وہ چیز ہے کہ جو انسانی جسم ہو یا جانور کا جسم ہو یہ خود سے نہیں بنا سکتے یہ ان کو ہراغ کے ذریعے لینا بڑتا ہے ویٹیمن سی جو ہے ویٹیمن سی آپ کہیں پر بھی پڑھیں گے آپ کو اس میں یہ چیز نظر آئے گی کہ وہ مسلز کو تعمیر کرتا ہے مسلز کی جو موبیلٹی ہوتی ہے اس کی مومنٹ ہوتی ہے اس کو ایزی کرتا ہے ویٹیمن سی جو ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ویٹیمن سی جو ہے کبوتر کی ایمیونٹی کو سٹرانگ کرتا ہے اور ویٹیمن سی جو ہے میں نے جیسا کہ پہلے بتایا کہ یہ کبوتر ہو انسان ہو یا کوئی جانور اس کا جسم ہوت سے نہیں بنا پاتا یہ خوراک کے ذریعے اس کو لینا پڑتا ہے جی دوسری چیز جو کبوتر کا جسم یا انسانی جسم ہوت نہیں بنا سکتے وہ ہے کیلشیم کیلشیم میل ہو یا فی میل دونوں کے لیے بہت ضروری ہے اور کیلشیم کے مطلق ماہرین یہ کہتے ہیں کہ کیلشیم جب ہم اپنی ہراک میں یا جانور اپنی ہراک میں نہیں لیتے تو جسم ہون کی کیلشیم کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اس سرکل کو پورا کرنے کے لیے وہ کیلشیم جو ہے وہ ہڈیوں سے نکالنا شروع کر دیتا ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہڈیاں بربری ہو جاتی ہیں اور ٹانگیں ٹریڈی ہو جانا اور اس طرح کے مسئلے مسائل آ جاتے ہیں تو یہ کیلشیم کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے اب اگر فی میل میں کیلشیم کی کمی ہے تو وہ اور زیادہ ہترناک ہو جاتی ہے اس میں وہ کچھے چھلکے والے انڈے دے ایک دو دفعہ دیتی ہے اس کے بعد وہ انڈے دے نہیں چھوڑ جاتی ہے کیونکہ جو چھلکے کا مین انسر ہے وہ مین سورس ہے وہ ہے ہی کیلشیم اچھا جو فی میل ہے آپ کو انڈیکیٹ کرتی ہے کہ کیلشیم کی میرے اندر کمی ہو گیا انڈیکیٹ کس طرح سے کرتی ہے کہ ایک وہ اس طرح سے کب نکال لیتی ہے دھوم سے اس طرح سے کب نکال لیتی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس نے انڈے دینے ہیں اس لیے یہ مسئلہ ہے جس مادہ کے اندر کیلشیم کی یہ کمی نہیں ہوتی وہ اس طرح سے کب نہیں نکالتی اچھا اس کی ویسے اور بھی وجوہات ہیں اگر انڈوں پہ فی میل نہیں آئی اور اس کے باوجود اس نے کب نکالا ہے تو اس کے پیٹ میں کیڑے بھی ہو سکتے ہیں اور جو بڑی آنس سے ریلیٹڈ بیماری ہیں ان میں سے بھی کوئی ایسی بیماری ہو سکتی اس وجہ سے بھی لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ یہ انڈیکیشن ہے کیلشیم کی کمی کی ایک میں نے چیز پہلے ذکر کیا ویٹیمنٹ سی پھر میں نے ذکر کیا کیلشیم اب تیسری چیز جو ہے اس کا میں ذکر کرتا ہوں ویٹیمنٹ ڈی ویٹیمنٹ ڈی جب تک آپ موتروں کو نہیں دیں گے یا خود نہیں لیں گے آپ کا کیلشیم جو ہے وہ حضم نہیں ہوگا جس طرح آپ نے کھایا ویسے کا ویسے ہی وہ نکل جائے گا ویٹیمنٹ ڈی کا مین سورس جو ہے وہ دھوپ ہے دھوپ سے آپ لیتے ہیں آپ تو سپلیمنٹ بھی آگئے ہیں تو یہ تین چیزیں تینوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جھوڑی ہوئی ہیں آپ جب تینوں چیزوں کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کا آپ کے پٹھے مضبوط رہتے ہیں آپ کی ہڈیاں مضبوط رہتی ہیں آپ کی نظر جو ہے وہ کمزور نہیں ہوتی مطلب آپ کے برڈز کی بھی تو اس میں یہ ہے کہ پیارے دوستو اس کا مین جو اس وقت جو مارکٹ میں آویلیبل ہے وہ یہ سی اے سی ون تھاؤزنڈ پلس یہ آپ خاص طور پر پروازی جو دوست ہیں پروازی شوق کرتنے والے وہ جب کبوتر کو اڑانے لگے تو جب جس جگہ پر وہ سادہ پانی دیتے ہیں اسی ٹائمنگ پر اس گولی کا چوتھا حصہ آپ دو گلاس پانی میں ڈال کے اس کو مکس کر کے اس میں سے دس سیسی یا پندرہ سیسی اسی ٹائمنگ پر دیں ناغے والے دن بھی اسی کا پانی دیں آپ ایک ڈرنکر میں ایک گولی پوری ڈال سکتے ہیں ایک ڈرنکر میں یعنی کہ تین لٹر پانی میں ایک گولی پوری ڈال سکتے ہیں بریڈنگ والے کبوتروں کو بھی دیں پروازی کبوتروں کو بھی دیں انشاءاللہ ناغ کبوتروں کو کڑل پڑے گی نہ ان کو کوئی ایسا مسئلہ ہوگا اور جو بریڈر ہیں وہ حبے بھی نہیں ہوں گے امید کرتا ہوں کہ یہ جو شارٹ سی ویڈیو ہے انشاءاللہ آپ اس کو لائک کریں گے اس میں میں نے آپ کو دوبارہ بتاتا ہوں کہ میں نے سی اے سی وان تھاؤزنڈ پلس بتایا یہ عام میڈیکل سٹور سے آپ کو آلموسٹ ٹو ہنڈرڈ کی مل جائے گی تو پہلے دوستو آپ جو لائک کرتے ہیں جو عصرہ زائی کرتے ہیں آپ سب کا بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے اور اپنے بچوں کے سب پہ قائم و دائم رہیں آپ کا شوق سلامت رہے آپ سب کا بہت شکریہ اللہ حافظ